یہ بات کان کھول کے سن لو اگر یہ شڑکوں پہ آیا تو اس کا پہلے حلاج اس کا پہ رہیں گے ایک ہاؤس کو جو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جلا ہاؤس اس کے اندر پخل ہو کے لوٹ مار کی ہے اور آگ لگائی ہے ہیلو فرینڈ میں ہوں نیک آج کا ویڈیو میں آپ سب کا سکت ہے جب سے عمران خان کو ریلیج کیا گیا ہے تب سے پاکستان میں خوشی کی محول ہے لگ ناچ رہے ہیں عمران خان کے سپڈرس نے بھانگڑا کر رہے ہیں لیکن ان کا خوشی بہت ہی جلد ماتم میں بدلنے والا ہے ان بھکاریوں کو پتہ نہیں چار دن کی چندنی اور پھر اندری رات بہت تیج ہو رہا ہے بھکاریستان کے بھکاریوں نے جو حرکت کی کور کمانڈر کے گھور میں گس کے لوٹ پٹ کیا یہ تھا بہت ہی بڑی گلتی لیکن بھکاریوں کا عبو یعنی عمران خان نے کہا اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں میں تو جیل میں تھا اس کے لیے میں گنے گار نہیں ہوں عمران خان کو ریلیج ہوئے دو دن نہیں ہوئے پھر سے ایک خبر نکل کے آ رہی ہے عمران خان کو پھر سے گروپتر کیا جا سکتا ہے جی ہاں عمران خان پھر سے گروپتر ہو سکتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جی چودہ بھئی کو اگر الیکشن نہ ہوئے تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا میری بات کان کھول کے سن لو اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی تو بھارے کہنے کے اوپر ہم ایک دن بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہیں چودہ بھئی کو تو نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ تعالی اسی سال ہوں گے اور اگر یہ چھڑکوں پہ آیا تو اس کا پہلے علاج اس کا پہ رہیں گے اس کے بعد پھر الیکشن کرائیں گے تم داؤنس دوگے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم پھر اگلے سال مہین میں یہی مطالبہ کر رہے ہو ابھی بجا آئے گا نا بھڑو رکو جا رہا سبر گروہ جنا ہاؤس جنا ہاؤس جنا ہاؤس جنا ہاؤس جنا ہاؤس آگ لگائی ہے تو وہ جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان تمام کیسے سے سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو پرنٹس میں آپ لوگ کو بتا دوں کی پروپ پردان منتری منان خان کو نو مینگ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتر کیا گیا تھا عمران خان کی گرفتری آل کادیر شٹریٹ کیس میں ہوئی تھی عمران خان کے اوپور درجنک کیس سے زیادہ کیس ہوگا ہائی کورٹ نے تو گرفتری کو گیر کانونی کرا دیتے ہوئے ریلیچ کر دیا لیکن سہباز شریف کی سرکار نے دوسری کیس میں اندر کرنے کی پورا پلاننگ کر چکی ہے پاکستان کی گروہ منتری رانہ سناولان نے کہا اگر عمران خان دوبارہ سڑک پر آئے گا تو سب سے پہلے اس کا علاج کریں گے اور یہ بھی کہا عمران خان جو سب سے بڑا اپرد کیا جنہ ہاؤس یعنی کورٹ کمانڈر کے گھر کو بربات کر کے اس کیس میں عمران خان کو دوبارہ گرفتر کیا جائے گا مزا آیا اگر پھر سے عمران خان کو کورٹ کمانڈر کے گھر کو جلانے لٹ پٹ کرنے کی کیس میں آرشٹ کیا گیا ہے تو ہندوستانی ایکو تو بہت مجھا آئے گا لیکن پورا پاکستان ختم ہو جائے گا پہلے عمران خان کو آرشٹ کرنے پر پوبلک نے آدھی پاکستان کو جلائے تھا لیکن دوبارہ عمران خان کو آرشٹ کریں گے تو پورا پاکستان کو پھوگ دیں گے پاکستانی لوگ تو چورن کھا کے جتے ہیں ان کا کھپڑی ایک دم کھالی ہے تھوڑی سی بھی اکل نئی ہے کیا ٹھیک کیا گلت ان کو دکھائی نہی دیتا یہ تو عمران خان کا اندبھاکت ہے عمران خان اور ایک چورن کھلائیں گے اور پھر پاکستان پورا ختم ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا بائی یوں ویڈیو کیسے لگی کمٹ کر کے جرور بطنا ویڈیو پسند آئے تے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا دو آئیکن کا دوانا نا بولے جائی ہند